اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس انفنکس کا موبائل ہے انفنکس کا موڈل ہے سمارٹ سیون تو اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی ہے جو ال سی ڈی ہے پینل وہ ڈیمج ہوا ہوا خراب ہوا ہوا تو آج انشاءاللہ اس کا جو پینل ہے ڈسپلی ہے وہ چینج کرنے والا ہوں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کی سیم ٹرے بغیرہ نکال کے تو اس کو اپن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کی بیک ڈبی کو میں کھول لیتا ہوں بیک ڈبی کو رموو کر لیتا ہوں تو یہ اس کی جو بیک ڈبی ہے گرم کی بغیرہ اتر جاتی ہے تو اس کا جو فنگر ہے اس کو بچا کے انگلی سے دبا کے میں نے اس کی جو بیک ہے وہ رموو کر لی ہے تو یہاں پہ اس کی بیک وگرہ رمو کرنے کے بعد ابھی میں سارے اس کے پیچ وگرہ کھولنے والا ہوں تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہو وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سپیڈ بڑھا دی ہے تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اس کے میں پیچ وگرہ سارے اچھے سے کھول لیتا ہوں اس کو کھول کے تو مکمل طور پر موبائل اپنے کو کھول کے اس کا ڈسپلی چین کرتا ہوں جی تو یہاں پہ پیچ وگرہ سارے کھول چکے پیچ کھولنے کے بعد اس کا باقی سارا سمان اتار کے ڈسپلی کے بیٹری کے جیک وگرہ اتار دیتا ہوں نیچے والا یہ رنگر والا ایسا جو اس کو بھی اتار دیتا ہوں کیونکہ نیچے اس کا جو جیک لگا ہوا ڈسپلی کا جیک لگا ہوتا ہے چارزن کے لیے تو یہاں پہ مکمل طور پر کھولنے کے بعد ابھی میں اس کو سپریٹر پر رکھنے والا ہوں سپریٹر پر رکھے تو اچھے سے گرم کروں گا تاکہ اس کی جو بیٹری وگرہ میں نکال سکو بیٹری رموف کر سکوں اور جو ڈیمج اس کا ڈسپلی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے وہ اتار سکو اس کو رموف کر سکو تو اس کے لئے میں اس کو اچھے سے گرم کروں گا تو یہاں پہ بلکل اچھے سے گرم کرنے کے بعد ابھی میں ٹیوزر کا بیک ہی سای یوز کرتے ہوئے بیٹری کو رموف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کافی زیادہ ہارڈ لگی ہوئی ہے بیٹری تو اس کو میں رموف کرتا ہوں لیکن رموف نہیں ہو رہی گرم بھی بہت اچھے سے ہو چکا لیکن ابھی رموف نہیں ہو رہی تو یہاں پہ ابھی میں ایم بی سی کے استعمال کروں گا ہارڈ پیپر اور ایم بی سی کے استعمال کر کے اپنی بیٹری کو یہاں پہ میں رموف کر لوں گا تو یہاں پہ میں تھوڑا پیپر ڈال کے تو اس کے اندر میں ایم بی سی ڈالوں گا بیٹری کے نیچے کافی زیادہ ایم بی سی ڈال کے تو میں بیٹری کو بلکل ایزی لیے سانی سے رموو کر سکتا ہوں تو اسی طرح آپ بھی اب اگر بیٹری ہارڈ لگی ہوئی اتر نہیں رہی تو آپ زیادہ زور ازمائی کرنے کی بجائے آپ ایم بی سی کا استعمال کر سکتے ہوں ہارڈ پیپر کوئی سا بھی نیچے ڈال کے بیٹری کے اور ایم بی سی ڈال کے تو بیٹری کو بلکل ایزی لیے سانی سے رموو کر سکتے ہوں تو یہاں پہ اب میں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ رموو کر دیتا ہوں بلیڈ کی مطلب سے بلیڈ سے میں ڈسپلی کو تھوڑا اوپر اٹھا کے تو پیپر ڈال کے ڈسپلی کو میں اتار دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے زیادہ اتیاد کے نقضات نہیں ہے کیونکہ اس کا ڈسپلی پہلے سے ہی ڈیمج ہو ہوا ہے پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کا میرا ڈسپلی چینج کرنا ہے تو اس لیے اس کو میں بالکل آرام سے اتیاد سے اتار دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ڈسپلی میرا اتر چک ہے ڈسپلی اتارنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر جو نیو ڈسپلی ہے وہ لگانے والوں تو اس کا کڑا اچھے سے صاف کرنے کے بعد یہ میرے پاس z dnf کرون والوں کا ڈسپلی ہے بہت اچھی کوالٹی ہے بہت اچھا ڈسپلی ہے تو یہ ڈسپلی میں لگانے والوں تو سب سے پہلے میں اس کو لگا کے تو اس کی working ویرا اچھے سے چیک کر لوں گا تو ڈسپلی کو پہلے لگا کے اس کی ورکنگ ورہا چیک کرنی ہوتی ہے پرائٹنس وغیرہ اچھے سے چیک کر کے ڈسپلی کو بلکل اچھے سے چیک کر کے لگانا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں بھی ڈسپلی کو بلکل اچھے سے پہلے چیک کر لوں گا اس کی ورکنگ ورہا چیک کر لوں گا پرائٹنس وغیرہ چیک کر کے تو پھر ڈسپلی کو مکمل طور پہ لگا کے فون کو بند کر دوں گا جی تو یہاں پہ ڈسپلی آن ہو چکا تو آگے مکمل طور پہ جی تو یہاں پہ دسپلی مکمل طور پہ آن ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی WORKING بلکل اچھے سے WORKING کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے اب بھی لاغ کھول کے تو اس کی وہ مکمل طور پہ اچھے سے WORKING چیک کرنے والا ہون اور اس کی BRITNESS وغیرہ اچھے سے چیک کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ اس کی BRITNESS وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہے WORKING وغیرہ بلکل اچھے سے کر رہے ہیں تو یہاں پہ ڈسپلی کی میں ورکنگ بالکل اچھے سے چیک کر چکا ہوں ورکنگ چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کو دوبارہ سے باہر نکال لیتا ہوں تو ابھی میں ڈسپلی کو لگانے والا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کڑے کو سافت گرہ کر لوں گا تو ابھی یہ جو پہلے والے پینل جو میں نے ڈسپلی اتارا ہے اس کے ساتھ اس کی جو نیٹ جالی ہے وہ لگی ہوئی ہے تو اس کو میں اتار کے تو بورڈ کے اوپر لگانے والا ہوں کڑے کے اوپر لگانے والا ہوں تو جالی بگر اچھے سے لگا کے تو ابھی میں اپنے ڈسپلی کو یہاں پہ لگا دوں گا فٹ کر دوں گا تو یہاں پہ میں کڑے کو بالکل اچھے سے ساف کر دیتا ہوں ٹیوزر کی مدد سے کڑے کو بالکل اچھے سے ساف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کڑے کی ہم جتنی اچھی صفائی کریں گے اتنی اچھی ہماری فٹنگ ہو جائے گی اچھا پینل بیٹھ جائے گا تو اس لیے یہاں پہ کڑے کی صفائی بلکل اچھے سے کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نیٹ جالی جو ہوتی ہے وہ لگا چکا ہوں تو نیٹ جالی لگانے کے بعد ابھی میں گم لگانے والا ہوں تو یہاں پہ میں بلکل لائٹ سی گم یوز کروں گا کڑے کے اندر بلکل لائٹ سی گم لگاؤں گا تو یہاں پہ زیادہ گم نہیں لگانی ہوتی ہے اگر آپ زیادہ گم لگاتے تو اسے آپ کا آپ کا جو ڈسپلے وور Souس اگر آپ ہو سکتے ہیں یا جو گم میں وا receptikہ نیچے آii اور دیکھتی کے اندر چلی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ بالکل لائٹ سی گم لگانی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے کڑے کے اندر بلکل لائٹ سی گم یوز کری ہے بلکل لائٹ سی گم لگا کے ا Pennsylvania کو لگانے والا ہوں۔ ڈسپلے کو فلکہ کرنے والا ہوں تو ہو کردی میں کے بعد ابھی میں یہاں پہ فون کو مکمل طور پر بند کرنے والوں اس کے ڈسپلی کے جیک وگرہ سارے لگا کے بیٹری وگرہ لگا کے تو مکمل طور پہ یہاں پہ فون کو بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کا مکمل سارا سمال لگانے کے بعد اس کا ابھی میں جو فنگر وگرہ بھی لگا لیتا ہوں فنگر وگرہ لگا کے جو اس کے سارے پیچ وگرہ سارے ابھی میں بند کر دیتا ہوں پیچ سارے لگا دیتا ہوں جی تو یہاں پہ سارے پیچ وگرہ میں اچھے سے لگا چکا ہوں تو ابھی میں اس کی جو بیک رینگ ہے بیک ہوتی ہے اس کو میں لگا دیتا ہوں اچھے سے بند کر دیتا ہوں تو بیک لگانے کے بعد یہاں پہ ابھی میں فون کو اوپا آن کر لوں گا ڈسپلی کو آن کر لوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی میرا مکمل طور پر لگ چکے تو یہاں پہ ڈسپلی کو ابھی میں آن کر دیتا ہوں اور سائیڈوں پہ جو گم وگرہ بار نکلی ہوتی ہے ایکسٹرا گم ہوتی ہے اس کو میں ہاتھ کی مدد سے بلکل اچھے سے صاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے ڈسپلی کے اندر بلکل اچھی صفائیہ آ سکے تو یہاں پہ میں سیم ٹری وگرہ لگا کے تو ابھی اس کے اوپر میں رپٹے لگانے والا ہوں تاکہ میں ڈسپلی کو اچھے سے فٹ کر سکو اچھے سے ڈسپلی میرا فٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی بہت اچھے سے لگ چکے بلکل اچھا ڈسپلی لگ چکے معلوم نہیں ہو رہا کہ دوبارہ سے ڈسپلی لگایا ہے کیونکہ میں نے ہاتھ سے سائیڈوں سے گم اچھی طرح صاف کر دیتی تو اسی طرح آپ بھی جو ایکسٹرا گم ہوتی ہے باہر نکلی ہوتی ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے بلکل اچھے سے صاف کر دے تو اس سے آپ کا جو ڈسپلی کی فٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی بیرا بلکل اچھے سے لگ چکا اور ورکنگ بہر اب بلکل اچھے سے کر رہا ہے تو یہاں پہ ورکنگ بہر اچھے سے چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر رپٹے وغیرہ لگا دیتا ہوں اچھے سے تو یہاں پہ کس کے تھوڑی رپٹے لگاؤں گا تو ڈسپلی اور اچھا فٹ ہو جائے گا اچھے سے کڑے کے اندر بیٹھ جائے گا تو اچھے سے یہاں پہ رپٹے وغیرہ لگا دیتا ہوں لگا کے تو یہاں پہ جو میرا ڈسپلی وہ مکمل طور پر لگ چکا اور فون مکمل طور پر بند ہو چکا تو سب دوست میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کردیں ساتھ میں بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ مکمل طور پر بند ہو چکی تزیجید مکمل طور پر بند ہو چیکی تھی Hendیا شکریہ